بسم اللہ الرحمن الرحیم ہوایی کسی دشمن نے اڑائی ہے یا یہ ایک فیک نیوز ہے تو آپ کو پتا ہے کہ ہم اپنے چینل پہ ہمیشہ خبر اسی وقت لے کے آتے ہیں جب تک ہم خود اس کو پوری طرح جانچ پڑتال نہیں کر لیتے اس وقت تک ہم اس خبر کو لے کر کے نہیں آتے آپ تک نہیں پہنچاتے اور اب کنفرم ہو گئی ہے یہ بڑی خبر ہے اور وہ خبر ہے کہ پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین محسن نکوی جو اب سے چند دن پہلے ہی پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین منتخب ہوئے ہیں وہ حکومت کا حصہ بننے جا رہے ہیں لیکن کیا وہ پاکستان کرکٹ بورڈ کو چھوڑ رہے ہیں مطلب کچھ ذرائع یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ پاکستان کرکٹ کو چھوڑ رہے ہیں لیکن حقیقت کیا ہے اور کیا یہ پوسیبل ہے اس کے اوپر ہم آپ کو مکمل ڈیٹیل دینے جا رہے ہیں جو اس وقت اویلیبل ڈیٹیل ہے وہ آپ تک پہنچا رہی ہیں کچھ خبر یہ آ رہی ہے کہ ازر علی پاکستان کے سابق کپتان ان کو پاکستان کرکٹ بورڈ میں ایک بڑا عوضہ دیا جا رہا ہے کیا بنایا جا رہا ہے انہیں پاکستان کرکٹ بورڈ میں اس حوالے سے بھی آپ کو اپ ڈیٹ کروں گا اور خبر یہ بھی آ رہی ہے کہ کچھ کھلاڑی جو ہیں وہ ان کی واپسی ہونے جا رہی ہے نیوزی لینڈ کے خلاف سیریز میں اور کچھ ینگ سٹرز جو ہیں لیکن آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش کے اگر آپ ہمارے نئے ویور ہیں تو پلیز ہمارے اس چینل کو جلدی سے کر لیجئے گا سبسکرائب اور بیل آئیکن کو پوچھ کرنا مت بھولیے گا مجھے فالو کیجئے انسٹیگرام پہ اٹ بابر ہے اچھو اور ہمارے پیج کو فیس بک پہ لائک کر لیجئے گا تو جناب بات یہ ہے کہ میں نے یہ اس لیے کہا ہے سبسکرائب کرنے کے لیے کہ میں چیک کر رہا ہوں کہ سبسکرائبرز جو ہیں وہ آہستہ آہستہ جب سے میں نے یہ کہا نہیں تو آپ لوگوں نے سبسکرائب کرنا ہی چھوڑ دیا ہے توجہ ہی نہیں دیتے تو اس لیے یہ ضروری ہے کہ میں ہر پروگرام میں کہوں کہ بھائی بیل آئیکن کو کلک کر لیا کرو سبسکرائب کر لیا کرو سپورٹ ملتی ہے ذرا حوصلہ ملتا ہے بات کرنے میں ذرا مزہ آتا ہے کہ آپ کی جو فیملی ہے سبسکرائبرز کی وہ بڑھ رہی ہے بارحال بات کرتے ہیں جناب سب سے پہلے محسن نکوی کو لے کر کے آج کی بڑی بریکنگ سٹوری سامنے آ رہی ہے کہ محسن نکوی جو ہیں وہ سینٹ کا الیکشن لڑنے جا رہے ہیں جی ہاں پنجاب میں جو انہوں نے کارنامہ سرنجام دیا ہے اب اس حوالے سے اگر آپ جو پی ایم ایل این کے فالورز ہیں اگر آپ ان کے ساتھ بات کرے تو وہ کہتے ہیں جی واہ جی واہ اس نے بہت اچھا کام کیا پنجاب میں نیوٹرل لوگ بھی کہتے ہیں کہ مطلب جیسے ایک نارمل سی ایم ہوتا ہے کیر ٹیکر سی ایم ہوتا ہے اس سے بڑھ کر یہ ہمیں کام کرتے ہوئے نظر آئے ہیں مطلب ان کی آنیاں جانیاں تو کافی دیکھی جا رہی تھی پنجاب میں اگر آپ پی ایم ایل این کے پوائنٹ آویو سے دیکھیں تو وہ کہتے ہیں انہوں نے بہت اچھا کام کیا پی ٹی ای ای کے جو فالورز ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ تو بہت ظالم ہے اور اس نے پی ٹی ای کے لوگوں کو پکڑا ہے اور اس نے مرا ہے اور یہ کیا ہے اور وہ کیا بہرحال ہم سیاست سے ہے کہ اس وقت جو کرنٹ کنڈیشنز ہے اس میں جناب حکومت کو یہ بہت بھا رہے ہیں بہت پسند آ رہے ہیں اور حکومت نے اب یہ فیصلہ کیا ہے یہ اب کنفرم نیوز ہے فور دا ٹائم بینگ یہ کنفرم کہ جناب یہ پاکستان کے جو سینٹ کا جو الیکشن ہے اس میں یہ حکمران جماعت یعنی پاکستان مسلم لیگ نون کی جانب سے یہ آئیں گے اور سینٹر بنایا جائے گا ان کو یہاں رکھیں آگے مت جائیے رکھیے جارہا آپ کو ایک اور بات بتانیے یہ صرف سینٹر نہیں بن رہے بلکہ اس کے بعد ان کو جناب وزارت مطلب دی جارہی ہے ان کو گورنمنٹ کا حصہ بنایا جارہا ہے یعنی گورنمنٹ میں ان کو کیا حصہ بنایا جارہا ہے کیا بنایا جارہا ہے ابھی تک جو خبریں آ رہی ہیں ان کو فوری طور پر مشیر داخلہ بنایا جائے گا جی ہاں مشیر داخلہ وہ ہی مار کٹائی والا وہ جو پہلے رانہ صلی اللہ تھا وہ اب ان کو بنایا جارہا ہے مشیر داخلہ سٹارٹ بھی بنایا جائے گا تو مشیر داخلہ آپ کو پتا ہے کیوں بنایا جاتا کیونکہ جب تک کوئی بندہ جو ہے وہ ایوان کا ممبر نہیں ہوتا یعنی قومی اسمبلی یا سینٹ کا ممبر نہیں ہوتا اس کو پروپر وزیر نہیں بنایا جا سکتا تو وہ مشیر کسی کو بھی بنایا جا سکتا ہے ہم نے کہا بن ناظر یہ بڑے لوگوں کی کام ہے بہرحال ان کو پہلے مشیر داخلہ بنایا جائے گا پھر ان کو سینٹ کا الیکشن لڑایا جائے گا پھر ان کو سینٹ کا الیکشن لڑایا جائے گا اور جہاں تک یہاں پہ اب میں آپ کو اپنا پوائنٹ آف یو بتا رہا ہوں ایک بندے کو اگر مشیر داخلہ بنایا جا رہا ہے تو مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ اس کو مشیر داخلہ نہیں بنایا جائے گا بعد میں اس کو وزیر داخلہ بنا دیا جائے گا جی ہاں جو ہوم منسٹر کہتے ہیں جس کو انٹیلئر منسٹر بھی کہا جاتا ہے ہمارے ملک میں وزیر داخلہ جی ہاں محسن نکوی صاحب کو وزیر داخلہ بنایا جا رہا ہے جناب اور وزیر داخلہ سمجھ لیجئے کہ وزیر عظم کے بعد پاکستان میں جو دو تین بڑے عوضے ہوتے ہیں ان میں سے ایک عوضہ وزیر داخلہ کا ہے ایک وزیر خزانہ کا ہے ایک وزیر خارجہ کا ہے یہ بڑے عوضے تصور کیے جاتے ہیں یہ تین اور ان کے پاس پاور ہوتی ہے ان کے پاس فورس ہوتی ہے رینجرز اس کے نیچے پولیس فورس اس کے نیچے ایف سی اس کے نیچے مطلب تگڑا وزیر ہوتا ہے اور لائن آرڈر کو کنٹرول کرنا ان کا کام ہوتا ہے اور حکومت یہ کہتی ہے کہ انہوں نے پنجاب میں لائن آرڈر کو بہت اچھے طریقے سے کنٹرول کیا ہے اور اب ان کو اس کا انام ملنا ملنے جا رہا ہے اب اس پہ بات ہوگی بھائی جیسے پینٹیس پنکچر لگائے اس نے نجم سیٹھی نے تو اس کو بعد میں پی سی پی کا چیر برن بنا دیا گیا بھائی ہم نے سیاست پہ بات نہیں کرنی وہ ہر بندہ اپنی بات کرے گا یہ کوئی سیاستی چینل تو ہے ہی نہیں تو یہ تو کرکٹ کا چینل ہے لیکن میں نے آپ کو خبر ضرور بتا دی ہے کہ یہ ہونے جا رہا ہے اب مسئلہ یہ ہے سب سے بڑا سوال کہ کیا یہ پاکستان کرکٹ بورڈ کو چھوڑ رہے ہیں تو جو اب تک خبریں آ رہی ہیں جو کہ حیران کن ہے وہ یہ ہے کہ یہ ساتھ میں پی سی بی کے چیرمن بھی رہیں گے تو جناب یہ مجھے ہوتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا جتنی میں سمجھتا ہوں آئی سی سی کو جتنا میں کرکٹ کے رولز کو سمجھ رہا ہوں پولیٹیکل انٹرفیرنس جہاں پہ پی سی بی میں آئی سی سی کو نظر آ گئی وہ تو پی سی بی پہ پابندی بھی لگا سکتے ہیں آپ کو یاد ہے کہ ابھی پابندی سے نکلی ہے اور سرلنکن کرکٹ بورڈ سرلنکن کرکٹ بورڈ پہ پابندی لگا دی گئی تھی اور اب جا کے وہ اس پابندی سے نکلی ہے اور اس کی ریزن کیا تھی پولیٹیکل انٹرفیرنس پولیٹیکل انٹرفیرنس میں یہ غیر سیاسی ادارہ ہے پی سی بی حالانکہ سیاستان ہر جگہ پہ ہیں انڈیا میں بھی جہیس شاہ جو ہے اگر آپ بات کریں تو ان کے فادر جو ہے انٹریئر منسٹر ہے اور یہاں پہ یہ خود ہی انٹریئر منسٹر بننے جا رہے ہیں وہاں پہ امید شاہ جو ہے وہ انٹریئر منسٹر ہے اور ان کا بیٹا جو ہے وہ بی سی سی آئی کا چیرمن ہے اور یہاں پہ ان کو کہا بھائی تم نے تو انٹریئر منسٹر کے بیٹے کو بنایا Assist سی سی آئی کا چیئرمن ہم ایک ایسے بندے کو بی سی سی آئی کا چیئرمن بنا چکے ہیں اب اس کو ہم انٹیریر منسٹر بنا رہے جا رہے خود بزاتے خود مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ مشکل ہو جائے گا مجھے ایسا لگتا ہے کہ ان کو ایک عوضہ چھوڑنا پڑے گا اور جہاں تک بات پی سی بی کی ہے تو پی سی بی کو تو چیئرمن کوئی نہ کوئی اور مل جائے گا لیکن پرابلم یہ ہے کہ آپ کو اس جیسا انٹیریر منسٹر نہیں ملے گا جو حکومت کا پسندیدہ ہو اور آپ کو پتا ہے صرف حکومت کا نہیں ریاست کا پسندیدہ ریاست کا پسندیدہ کچھ نہ کچھ ایسی خبریں بھی آ رہی ہیں کہ جی بڑے اچھے تعلقات ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی محسین نقوی کے آپ آبیسلی اسٹیبلشمنٹ نے بڑا منیوٹلی ابزارف کیا ہے ان کو ان کے ٹینیور میں جو انہوں نے ایزا آہ انٹیرم آہ سی ایم پجاب کے طور پر جو خدمات سر انجام لی ہیں تو اب ایک نیا مسئلہ بڑھ گیا بھائی مجھے تو ٹینشن لگ گئی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اگلے سال جو ہے وہ کروانا ہے آہ چیمپینز ٹروفی دوہزار پچیس میں اور وہ فیبرلی دوہزار پچیس میں چیمپینز ٹروفی ہمارے ملک میں ہونی ہے اور اس کے لیے بڑے بڑے ڈیسیجنز لینے کی ضرورت ہے پھر آگے ورلڈ کپ ہو رہا ہے اس کے لیے بڑے بڑے ڈیسیجنز لینے کی ضرورت ہے تو آخر یہ ہو کیا رہا ہے اگر آپ نے اس کو لے کے جانا ہے تو پھر اگر کسی کو نیا پی سی بی کا چیئرمن بنانا ہے تو وہ فوری طور پر بنانے کی ضرورت ہے کہ یہ نہ ہو کہ ہمارے سیاسی تجربات جو ہیں وہ پی سی بی کو اس نہج پہ پہنچا دے کہ خدا نہ خواستہ دوہزار پچیس کی چیمپینز ٹروفی سے پہلے ہمیں پی سی بی نہ کہیں فارغ ہو جائے اور اس کے اوپر نہ پپندی لگ جائے ہمارے بورڈ کے اوپر آئی سی سی ہمارے بورڈ کو بین نہ کر دے کہیں کہ جی ہم اس کو سسپینڈ کر رہے ہیں تو اس صورت میں تو پھر چیمپینز ٹروفی بھی پاکستان کے ہاتھ سے چلی جائے گی اب اس صورت میں مجھے لگ رہا کہ ہمارا بوڑی نہیں ہے شاید چیمپینز ٹروفی کروانے کا جو ہم اس قسم کی حرکتیں کر رہے ہیں مناسب نہیں ہے کرکٹ کو بھائی کرکٹ کے طور پر رہنے دیجئے اس طرح کے تجربات باہرحال نہیں ہونے چاہیے لیکن دوسری جانب خبر یہ آ رہی ہے کہ محسن نکوی صاحب ہی جو ہیں وہ پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمن بھی رہیں گے اور ساتھ میں انٹریئر منسٹری کو بھی سنبھالیں گے یہ مجھے تو حضم نہیں ہو رہی بات پتہ نہیں یہ کیسے ہوگا اگر ہوگا تو اس کا امپیکٹ کیا کرکٹ کے اوپر کریٹ ہوگا اور دنیا ہسے گی نہیں ہسے گی کیا بنتا ہے اس کے لیے ہمیں انتظار کرنا پڑے گا لیکن عزر علی جو ہیں ان کے حوالے سے خبر آ رہی ہے کہ یہ محسن نکوی صاحب چاہ رہے ہیں کہ عزر علی کو ایک بڑا عوضہ کوئی نہ کوئی دیا جائے اب خبر یہ آ رہی ہے کہ وہ یا تو ان کو جو پاکستان کا جو وہ ہے جو نیشنل کرکٹ اکیڈمی ہے اس میں ان کو تائنات کیا جا سکتا ہے ایک بڑے عوضے کے اوپر یا پھر پلئرز ڈیولپمنٹ والا جو عوضہ ہے اس کے اوپر ان کو ڈیریکٹر بنایا جا سکتا ہے وہاں پہ یا پھر ان کو جو سیلیکشن کمیٹی ہے اس کا ہیڈ بھی بنایا جا سکتا ہے جی ہاں عزر علی کو ایک بڑا عوضہ دیا جا رہا ہے یہ خبریں آ رہی ہیں اب کیا عوضہ ان کو ملتا ہے یہ تو ہم دیکھتے ہیں ویسے تو بڑے نائس پرسن ہے میں ریلی اپنی ذات کی حد تک میں آپ کو بتاؤں کہ مجھے تو بہت اچھے لگتے ہیں اور بڑا سلجا ہوا بندہ ہے بڑا دھیمے مزاج کا بھی ہے اور اگر وہ سیلیکشن کمیٹی میں آ جاتا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ زیادہ اچھا ہو جائے گا پھر اچھی ٹیم بنائے گا لیکن اس ٹیم کے اندر کون کون شامل ہوگا تو کچھ واپسیاں ہو رہی ہیں جی شہداب خان جس طرح سے آل راؤنڈ پرفارمنس دے رہے ہیں اسلام آباد یونائٹڈ کی طرف سے تو نیوزیلینڈ کے خلاف سیریز میں ان کی واپسی ہونے جا رہی ہیں نسیم شاہ کو واپس لایا جا سکتا ہے نیوزیلینڈ کے خلاف اور ہنین شاہ کے بارے میں بھی بات ہو رہی ہے جی نسیم شاہ کے جو بھائی ہیں ہنین شاہ ان کو بھی بڑا اپریشیٹ کیا جا رہا ہے اور ان کے حوالے سے بھی بات ہو رہی ہے کہ ان کو بھی پاکستان کے سکارڈ میں شامل کرنے کے حوالے سے بات ہو رہی ہے سلمان علی آغا کی حوالے سے بات ہو رہی ہے کہ اس کو بھی شامل کیا جا سکتا ہے نیوزیلینڈ کے خلاف سکورٹ جو پاکستان کا اناؤنس ہوگا اس میں اور نافے جو ہے اس کے حوالے سے بھی ڈسکیشن ہو رہی ہے کہ اس کو بھی شامل کیا جائے بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ نافے کو ابھی شامل نہیں کرنا چاہیے نافے کو تھوڑا سا موقع دینا چاہیے اور اس کو تھوڑا دومیسٹک کرکٹ کھلانی چاہیے اس طرح سے اب اگر آپ ایک بندے کو ڈریکٹ ہی کچھ اس طرح کر دیں گے نا تو بعض اوقات وہ پٹ جاتا ہے اور پٹنے کے بعد پھر وہ ضائع ہو جاتا ہے اس کا ٹیلنٹ ضائع ہو جاتا ہے خبریں حیدر علی کے حوالے سے بھی آ رہی ہیں کہ حیدر علی کے بارے میں بھی سوچا جا رہا ہے حیدر علی اگر بیچ میں آ جائے ایک موقع اس کو دے دیا جائے تو ہمیں ویسے نمبر چار پہ ایک اس طرح کے بلے باز کی ضرورت ہے جو افتخار احمد کے ساتھ مل کے آپ کے میڈل آرڈر کو تھوڑی سپرینٹ دے لیکن اگین سوال اس کی کنسسٹنسی کو لے کر کے ہے کہ کیا وہ اب اتنا کنسسٹنٹ ہے گزشتہ رات ہی اس نے دو چار چھکے مارے ہیں اور اس کے بعد اب وہ بھی خبروں میں آنا شروع ہو گیا اپنی رائے دیجئے گا کمنٹ سیکشن میں بابر حیات کو اجازت دیجئے گا اللہ حافظ